اسلام جلکے ہمیں ویلکم بیکٹی گینڈیکس کی سولر پاکستان ہوادھ کچھ آرٹیکلز چل رہے ہیں نیوز پیپر میں بڑے پرامننٹ نیوز پیپر میں اور آن لائن بھی کہ سولر پینلز کے ریٹ اور سولر سسٹم کے ریٹ بہت بڑھ چکے ہیں پاکستان میں اور ایک جمپ آگئی ہے سولر پینلز کے پرائزز میں اور تین سے پانچ پانچ لاکھ روپے کا فرق آگیا اور ایک ایک پانچ پانچ کلو وارٹ میں اتنا فرق آرہا ہے ایک ہی آرٹیکل ہے جو تین چار لوگوں نے بڑے پرومیننٹ ڈیو فریپرز نے پبلش کیا ہوا ہے کیا سٹوری کیا ہے اس کے پیچھے پوری کیمپین رن کری جا رہی ہے پوری کوشش کری جا رہی ہے کہ پرائیسز سولر پینلز کی بڑھوائی جائیں اور جو آرٹیکلز ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ ستارے کے سارے ایک ہی طرز کی آرٹیکلز ہیں سب کی ایک ہی نیچر ہیں اور جو اس میں جو ورڈنگ یوز کری گئی ہیں وہ اتنی نالائکی سے کوپی کرا گیا ہے کہ ورڈنگ بھی ایک ہی ہے آپ اگر ایک آرٹیکل سے دوسرا آرٹیکل پڑھیں اور اگر صرف اخبار یا جو بھی جس بھی آپ فیس بک کے پوسٹ میں پڑھیں یا یوٹیوب کی ویڈیو میں دیکھیں یا آپ ووٹس ایپ گروپ کے فورڈ میسیج میں پڑھیں یا ووٹس ایپ گروپ کی جو فورڈ پوسٹیں بنائی ہیں اس میں پڑھیں ایک ہی میٹر ہے ایک ہی کونٹینٹ ہے اور اس کے لفظ بھی چینج کرنے کی کوشش نہیں کری گئی چکر ایک ہی ہے آرٹیفیشلی پرائیسز کو بڑھانے کی کوشش کری جا رہی ہے کیونکہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ صورو پیانس کی پرائیس ہائک کی وجہ سے کمائے جائے ہورڈنگ کر کے کمائے جائے اور جو آنے والا سٹاک ہے اس کے بارے میں ڈرا کے کہ صورو پیانس کے ریٹ بہت اوپر چلے گئے ہیں اوپر چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور پتہ نہیں کن بینچمارک سے ساتھ کمپیرزن کیا جا رہا ہے پانچ کلو وارڈ کا جی ایک لاکھ روپے مہنگا ہو گیا ہے دس کلو وارڈ کا ڈائیڈائی لاکھ روپے مہنگا ہو گیا ہے کوئی سٹیٹسٹکس نہیں مینشن ہوئے ہوئے کوئی ٹائم فریم نہیں مینشن ہوا با کہ مارچ دوہ دارتائیس میں یہ تھا اور اکٹوبر دوہ دارتائیس میں یہ ہو گیا اور فیبری دوہ دارتائیس میں یہ ریٹ ایسا کوئی ڈیٹا بھی نہیں ہے ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں اور صرف ایک مارکٹ میں فیر پھیلانے کے لیے درابہ پھیلانے کے لیے کہ جی ریٹ بہت اوپر چلے گئے ہیں چکر ایک ہی ہے سمان سب کا سٹاک جس جس نے بک کروائے باتا وہ پچیس فیبری سے لے کے پانچ مارچ کے درمیان آنا ہے وہ اس سٹاک کے ریٹ بڑھوانے کے لیے یہ سارے کے سارے آرٹیکل سلوائے جا رہے ہیں اور اگین کسٹومرز کے اوپر ہے کسٹومرز ہوشیار ہو جائیں تاکہ وہ ان باتوں میں نہ آئے صرف وہ جو بکنگ کا سٹاک ہے اس کی بکنگ کروانے کے چکروں میں تو اس کی بکنگ ابھی سے مہنگے داموں پکڑ لیں یا پھر جب وہ آئے تو مارکٹ میں اتنا فیر پہلے سے پھیلہ ہوا ہو کہ اس کے زیادہ ریٹس مانگ سکیں پہلے سے بھی کم ہو رہی ہے اٹھان ایک روپے چائنے میں کانس اور نیچے آ رہی ہے یا وہیں کھڑی ہوئے جہاں پہلے کھڑی ہوئی تھی سلکون کی شوٹیں جو گئی ہیں اور ڈالر بھی نہیں بڑا سارے کے سارے پیرامیٹرز وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے اور سارے پیرامیٹرز کو ہٹا کے جو ایکچول کانسٹ ایمپورٹ کیا وہ بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے بٹ پاکستان میں منافع خوری کا ایک شوک ہے اور جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے اور غلط بیانی کر کے زخیرہ اندوزی کر کے پیسے کمانے کا شوک ہے تو یہ اس شوک کا آپ کو سارا کا سارا نتیجہ دیکھ رہا ہے کہ آرٹیفیشلی غلط بیانی کری جا رہی ہے اور آرٹیکلز پیڈ آرٹیکلز دو نمبر آرٹیکلز جس میں اپنی اپنی مرضی سے کہانیوں کو گھڑا جا رہا ہے اور اس کی بیسز پر ریٹس بڑھانے کی کوشتی جا رہی ہے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے صبر کریں ابھی جب سب کا سٹاک لینڈ کر جائے گا ریڈی سٹاک میں بات کریے گا بکنگ کیا ہوتی ہے جو پینل ابھی وہاں سے چل کے پہنچا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے آنے دے سب کا سٹاک جس جس میں سٹاک لینا ہوگا ریڈی سٹاک میں جو لینا ہو لے جس ریٹو پہ مل رہا ہو اس ریٹو پہ لے بلا بجائی ابھی سٹاک وہاں سے چلا بھی نہیں ہے رستے میں بھی نہیں پہنچا آپ اس کے پیسے دے کے سارے بک کر آکے بیٹھ جائیں دینے ہیں تو آپ کی مرضی ہے باقی زیادہ دینے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ پیسے غرض کرنے کو ہے تو بھی آپ کی مرضی ہے اکل مندی اسی میں ہے ویٹ کریں سٹاک آنے دیں ریڈی سٹاک چیزیں ہوں گی اس کے ڈاکیمنٹس لیں اس کی ویریفیکیشن کریں سٹاک ویریفائے ہوئے تو نارمل پرائسنگ جنمن پرائسنگ کو اس کو خرید لیں سٹاک حاضر ہو جائے اور اس کے بعد بھی دو نمبر نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑ دیں اس کو آپ جنمن سٹاک لیں پیسے تو آپ لے ایک ہی دفعہ دینے ہے اور جنمن پیسے دینے ہے کوئی دو نمبر مال کے پیسے کم تو نہیں آپ سے لے رہا ہوتا اور دو نمبر مال کوئی زیادہ پروڈکشن دوری کر کے دے رہا ہوتا تو فائدہ کے سیز کا ہے آپ کو آپ صبر کریں ٹینشن نہ لیں تسلی سے مال لیں حاضر ہونے تو دیں سٹاک جو وہاں سے نکلا ہے اس کو پہنچ رہے تو دیں اس کے بعد پیسے دیے گا اچھا ایک اور بات دیا ہے نا کہ جو سٹاک آ رہا ہوتا ہے ان میں آدو کو دے بھی نہیں پتا کہ سٹاک آ کون سر آئے بالکل جب یہ پوچھا جائے تو جی تو کوئی پتا نہیں جب آئے گئی تو پتا چلے گا تو جب آئے گا تو دیکھ لیں گے نا جب دیکھ لیں گے تو پھر اس کی ویریفیکشن کر کے اس کے پیسے دے دیں یہ تک نہیں پتا کہ برینڈ کون سی آ رہی ہے جس کو یہ پتا ہے اس کی برینڈ کون سی آ رہی ہے اس کو یہ نہیں پتا بوٹیس کون سی آ رہی ہے بھائی وہاں جب پانسو پچھتر اور پانسو پچاسی کے درمیان کا ہوتا ہے وہ جو بھی اویلیبل ہوتا ہے وہ بھیجیتے ہیں یہ کوئی آلو پیاز آپ آلو خرید رہے ہیں کہ چھوٹا پیاز تھا تو چھوٹا پیاز دے دیا بڑا پیاز اگیا تو بڑا پیاز مجھے بھیجیا کیا سبزی منڈی کا ایٹم ہے کیا یہ آپ کو کام ہی نہیں کرنا آتا کہ آپ دیریکٹ جب کمپنی سے ہی یہ لوگ لے رہے ہیں تو پھر ہی ان کو پتا نہیں چلتا کہ ان کو مل کیا رہا ہے یہ بھیج کے لوگوں سے لیتے رہے ہیں نہ پتا آ کیا رہا ہے نہ پتا چس برینڈ کا آ رہا ہے نہ پتا اس کی ووٹیج کیا ہے نہ پتا اس کی اوریجن کیا ہے نہ پتا اس کے ڈاکیمنٹ کیا ہونے چاہیے ڈراف ڈاکیمنٹ سے ڈاکیمنٹ ویریفائی کرائے دو نمبر نکل رہے ہیں جب یہ ساری کہانی نہیں پتا تو یہ بھی نہیں پتا کہ آیا کیا اور گیا کیا آدو انہیں کنٹینر ہی کھول کے نہیں دیکھا کہ اندر سے نکلا کیا اصلی نکلا نکلی نکلا ان کو کوئی غرض نہیں ہے آدو نے اترتا کنٹینر ڈائریکٹ کسٹمر کو تھما دیا کہ یہ لو آپ جانو آپ کا کام ہے وہ جو نکلا اندر سے اس کے پیسے لے لوں گا میں آپ سے ٹوٹا نکلا جڑا نکلا وہ نکلا بھی لونگی لونگی بول کے کچھ اور بیش دیا لونگی پانسو پچھتر لکھا تھا پانسو ساٹھ بیش دیا جو مرک یا بولا لونگی ہے اور اندر ہو سیگریٹ کا انگریڈیڈ پینلی اور وہ کسی بس چھاپ لگی ہی نکل رہی ہو کسی کو کوئی فرق نہیں پاڑا یہ آپ ہے صرف کسٹمر کو فرق پڑنا چاہیے جس کے پیسے لگتے ہیں تو سارا کا سارا جو دیپینڈنس آ رہی ہے جو سارا کا سارا رسپونسیبیلٹی آ رہی ہے وہ کسٹمر کے اوپر ہی آ رہی ہے کیونکہ پیسے اس کے تو اپنے پیسے سیو گارڈ کرنے کے لیے میکنزم کو سٹریم لائن کر لیں ریڈی سٹوک پہ بات کریں سارے کے ساری چیزوں کو ویریفائی کروائے پہلے اور جب ساری چیزیں ویریفائی ہو جائے اور سٹوک ریڈی ہو اور آپ نے دیکھ لیا ہو آپ اس کے بعد نورمال پرائسنگ پہ خریدیں اس سے پہلے چھوڑ دیں سمان تو آنے دیں جلدی کس بات کی ہے میں خیال ہے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زال ساتھا شیئر کریں تینکیو